تشریف رکھتے ہیں سینٹر صاحبان پلیز محسن صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سر صرف دو چھوٹے چھوٹے آسپیکٹ سے اس پر بات کروں گا سر سب سے پہلے سر نیشنل جیوگرافک چینل آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر آج کل ٹاک شو سے تو بہتر ہے نیشنل جیوگرافک کا چینل دیکھا کریں سر سر وہاں پہ سو ہرن کھڑے ہوتے ہیں سر ایک شیر آتا ہے اس میں سے ایک کو اٹھاتا اور چلا جاتا اور باقی نینا نے ویسے غاز کھانا شروع کر دیا جیسے کچھ ہوا نہیں سر آج سے دس دن پہلے سر جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہوا میں اس میں صرف ایک چھوٹی زی بات کرنا چاہتا ہوں سر شبلی فراز کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس دن جیوڈیشنل کامپلیکس میں عمران خان کو اشارہ کیا کہ خان صاحب آپ باہر چلے جائیں نہیں تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے اس نے اپنے لیڈر کو اشارہ کیا اور آپ کا لیڈر وہاں سے چلا گیا اس کے بعد جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ اس جیوڈیشنل کامپلیکس میں کیا گیا تو اگلے دن جو تصویریں آئیں تھی چرمن صاحب وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں تھی وہ شخص ایستھما کا مریض بھی تھا اور اس کو ویلچئر پہ لائے گیا بات یہاں پہ ختم نہیں ہے دو دن کے بعد چرمن صاحب شبلی فراز صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور یہ قانون اسی ایوان نے پاس کیا تھا کہ کسی سینیٹر اور امینے کے گھر کسی کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کی اجازت کے بغیر کیا اس ایوان میں آج اتنی ہمت ہے کہ ہم آئی جی اسلام آباد جس کو تمگا ہے آپ نے وہ حیدر دے دیا ہے بہت بڑا بہادر کا بچہ ہو گیا جی اس سے پوچھا گئے کہ کس قانون کے تحت تم نے چادر چار دیواری پامال کی تھی شیرون صاحب اگر آج شبلی فراز کے گھر کی چادر چار دیواری پامال ہو سکتی ہے اس کی ماں بہنوں کی عزت نہیں ہے تو کل کو جب ہمارے ساتھ ہوگا تو سارا ایوان ہم بھی اسی طرح ہنگے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو کل یہ لوگ بھی ادھر ہوں گے جب ان لوگوں کے گھروں میں پولس جائے گی ان لوگوں کے گھروں میں یہ ساتھ ہوگا تو اس وقت پھر ہم بھی مسکرائے کریں گے پھر ہم بھی نیشنل جیوگرافک چینل دیکھے بتائیں گے کہ ایک ہرن اٹھ کے آئے باقی سارے گھاس چر لیتے ہیں یہ وقت گھاس چر لے کا ہے سر یہ یاد رکھئے گا دوسرا سر اب یہ ایک رستو آیا تھا یہ پوری لائن میں سارے رستو کی لائن ہے الحمدللہ سر ایک رستو آیا تھا سی اور اس پورے عوان کو پاگل بنا کے چلا گیا سر پچھلی گلی سے آیا اور الحمدللہ اس چوری میں ہم اس کے ساتھ مل گیا آج دس اپریل تھی سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آج کے دن اکیس ارب روپے اس گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے تھے انہوں نے کس سائزدانی سے آج اس آرڈر کوئی پانچ دن گزر چکے ہیں کس سائزدانی سے آکے انہوں نے پہلے اس کو کیابنٹ میں لے گئے کہ جی کیابنٹ میں اپروول کے لیے جا رہا ہے پھر چاہ چانک کیابنٹ کے کامپے ٹاگنے شروع ہو گئی پھر اس کے بعد ای سی سی کا علاقہ بلا لیا ای سی سی میں پھر کامپے ٹاگنے شروع ہو گئی یہ ہم اپروول نہیں کر سکتے پھر نیشنل اسمبلی میں لے گئے نیشنل اسمبلی سے ریفر کر دیا سینٹ کے ہو اور آج الحمدللہ چھپ کے آیا ایک چھوٹا سا پرچہ لے کے ادھر سے بھمیری مار کے وہ کبڑا کس آئی ادھر سے بھمیری مار کے کاغذ دے کے ہمیں چھے کے چلا گیا اور یہ کہتا ہے جی فائنانس بل کو ریفر کر دیا ہے اب فائنانس بل جائے گا سٹینڈنگ کمیٹی میں پہنچ سٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہے گا جمعہ والے دن پھر سینٹ میں آئے گا پھر یہاں پہ ڈسکشن ہوگی پھر جائے گا نیشنل اسمبلی میں پھر وہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی سر یہ سٹینڈنگ کمیٹیاں کھیلنا بند کر دیں سر آج آپ کو چاہیے تھا کہ اکیس ارب روپے افرور کر دیا جائے جا کے اکیس ارب دے دیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کے اعلان کر دیں آج سر ان کی چوری میں ہم حصہ دار بن چکے ہیں ان کی اس دور میں ان کی اس الیکشن سے بھاگنے کی دور میں ہم ان کے پورے پورے حصہ دار ہیں اب فرنٹ رو دیکھ لیں سر ان کے مقا سے دیکھ لیں صرف اس ایک پرچے کے لیے اٹھ کے یہاں سے آئے تھے سر ایک پرچے کے لیے اپنا کام کر کے چلے گے اب جاؤ کنٹیپٹ اف کوڑ کے لیے نیشنل ساملی بھی بھکتے گی اور ہم بھی بھکتے گے تیسری چیز ہے ایک خاتون آئی تھی ابھی منسٹر صاحبہ بہت فیڈرل منسٹر فیڈرل منسٹر کرنے کا بہت شوق ہے بڑی چوڑے ہو کے فیڈرل منسٹر جس چور دروازے سے ہے ہمیں سب پتا ہے میں صرف ان کی ایک کارستانی بتا دوں مجھے نہیں پتا ڈاکٹر سانیہ نے اپنا کیس کیسے پلیڈ کیا میں صرف بیت المال کی بات کر دیتا ہوں بیت المال کی تین گاڑیاں سر تین سرکاری گاڑیاں آج بھی پارلیمنٹ لوجز کے اندر جہاں پہ ایم ڈی بیت المال نہیں رہ سکتا تین سرکاری گاڑیاں جو کہ مجھے نظر آتی ہیں جن کے نمبر پہ مرے یاد ہیں وہ پارلیمنٹ لوجز کے باہر کھڑی ہیں اتنا بڑا فنکار بیت المال کی سرکاری گاڑیاں پارلیمنٹ لوجز میں اپنے زیر استعمال رکھے یہاں پہ باشن دینے آئی تھی ایتکس کا نمبر ون نمبر ٹو فرماری تھی کہ بیت المال میں امران خان کے فوٹو لگے ہیں سر سر الحمدللہ چار سال میں ایز ایم ڈی بیت المال ہر سال چودہ ہزار لوگوں کا کینسر کا علاج ہوتا تھا ساڑھے چھے ہزار یتیم بچوں کی کفالت چل رہی تھی سر تقریباً چالیس کے قریب پناہ گئے بنائی تھی سر آج الحمدللہ چالیس کی چالیس پر آگئے بند ہو چکی ہیں کسی ایک میں کھانا نہیں دیا جا رہا سر اور مزے کی بات ہر یتیم کھانا جو ہم نے کھولا تھا اس میں ایک اچھے سٹیڈرٹ کا سکول ہوا کرتا تھا ملتان میں جو ہمارے یتیم کھانے کے بچے ہیں سر جس سکول سے میں پڑھاؤں میں نے ان بچوں کو اسی سکول میں داخل کرا دیا ملتان پڑھاؤں سکول میں جا کے جب سے یہ آئے سر انہوں نے ان بچوں کو اس سے نکال کے کوئی ضمیر کوئی تھرڈ کلاس سکول ہے اس میں داخل کرا دیا فنڈنگ ختم ہو گئی ہے آپ ایک سال کا ان سے حساب منگوا کے دیکھ لیں ایک سال میں سر بیت المال میں سوائے ساٹھ ہزار روپے ان تمام ایمینے اور سینیٹرز کو دیرے کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہو پا رہا کینسر کا علاج بند ہے سر یہ تین خانے بندوں کے پناہ کا صرف بینظیر بھٹو کا نام استعمال کرنے سے آگ موزز نہیں ہو سکتے سر سر مہربانی کیجئے ان کو سمجھائیے یہ ایتھک آپ نے پاس اور سرکاری گاڑی استعمال کرنے سے اتنے بڑے لیکچر میں موزز کریں ہمیں سب پدل جائیں